بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی عواز آرہی ہے تب کو چلے دیت اچھا کل ہم پڑھ رہے تھے لاسیس پی مارچنی شیٹی اور بک میں تھوڑا سا نا لافیکی مارچنی شیٹی کو اس نے کمبائن ہی کیا کارڈینل اور آرڈینل اپروچ دونوں کے لیے ہم اس کو بعد میں بھی دسکس کریں گے اوپر جو جہاں پہ شروع ہو رہا ہے لافیکی مارچنی شیٹی یہ اس کو ہم دسکس بعد میں بھی کریں گے جب ہم آرڈینل اپروچ میں انڈیفرنس کرب کے ذریعے سے پڑھیں گے تم بھی دیکھیں گے اور ابھی صرف میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم یہ جو ازمشن انڈ لیمیٹیشن ان کی ڈسکیشن کر لیں کہ ازمشن اور لیمیٹیشن فار لافیکی مارچنی شیٹی کہ صرف ہم نے کل تو پڑھ دیا تھا کہ جناب آپ کے کنزیومر ایکلیو بیرم ویل بیر دیس ایکل مارچنی شیٹی فار دی یونٹس اس کنزیوم ڈیفرنٹ پرڈکس جو اس نے کنزیوم کی اس کی ایکل مارچنی شیٹی اس کو ہم نے لافیکی مارچنی شیٹی کے اندر پڑھا تھا یاد ہے اب ہم اس کی صرف ازمشن دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے لاف دیمیشنگ مارچنی ریڈی کی ازمشن دیکھیں تھیں ازمشن کیا ہیں ازمشن پریڈ ایکلیٹس ہیں کہ اگر جناب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آپ لافیکی مارچنی شیٹی کی بات کریں گے اس سینس میں جس میں ہم نے بات کی ہیں اگر یہ پری ریکوزیٹشن پری ریکوزیٹس اویلیبل نہیں ہیں تو ہم لافیکی مارچنی شیٹی کی ابزرویشن اس طرح سے دیکھ نہیں سکیں گے وہ ازمشن کیا ہیں فالوین ازمشن کیا جی ریشنل کنزیومر جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ ایکنومکس کی جو بھی ڈسکشن ہے کارڈینل اپروچ کی بات کی یہ بھی ہم نے یوٹریٹی میریبل ہے اور وہ ہم اس کو کمپیر کرتے ہیں ایکنومکس جہاں پہ اٹھئی ہے اس کی اس وجہ سے ہم ایکنومکس کی باتیں کر رہے ہیں ایکنومکس کا مطلب ہی ہے کہ ایکنومکس کی کنزیومر ہیل پریفرنس ہے گوڑز کی اور کنزیومر ہیل پرسکت نالیج اس کو پتہ ہے کہ اگر میں پروڈکٹ اے کنزیوم کروں گا تو یہ پہلے روپے کو پہ اسی روپے کی ہے جوٹریٹی ملے گی دوسرے پہ ستر کی سار کی پرسکٹ نالیج اس کے پاس موجود ہے سبسیچوٹ ایبل کہ پروڈکٹ اے کی جگہ پروڈکٹ بی استعمال کروں پروڈکٹ بی اور پروڈکٹ اے میں کمبینیشنز چاہیے ایسا نہیں ہے کہ پروڈکٹ بی اور پروڈکٹ اے آپ اپنے کمبینیشنز نہیں بن سکتے کمبینیشنز ہم دیکھ رہے ہیں ایدھر آئی کود آئی وڈ لائک تو سپینڈ آن پروڈکٹ اے اور آئی لائک تو سپینڈ آن پروڈکٹ بی وہ کمبینیشنز کی باتیں ہم نے کی پروڈکٹ بی اور آنچینٹ یہ آنکشنز ہیں پری ریکوزٹ ہوں گی تو آپ کی لافی کی مارجنلیٹی کی باتیں کریں گے کنزیومر انکم ایس فٹ مارجنلیٹی آف منی ایس کانسٹنٹ منی کی جو مارجنلیٹی ہے وہ کانسٹنٹ ہے آپ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مارجنلیٹی آپ منی اس کانسٹنٹ منی کے اوپر لافی ڈیمنیشنگ مارجنلیٹی کا ایمپیکٹ نہیں ہوتا ہم نے یہ پڑا تھا یاد ہے جی شہرولز کو جانا ہے آج ہم انڈیفرنس کلز کے اوپر چلے جائیں گے انشاءاللہ اور اس کو آرڈینل اپروچ اور آرڈینل اپروچ میں انڈیفرنس کلز اور اس کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو ڈسکس کریں گے جی علیشہ ہاں جی ہم بات کی تھی لاف ڈیمنیشنگ مارجنلیٹی کے اندر منی کی کے اوپر وہ اپلائے نہیں ہوتا ڈیمنیشنگ مارجنلیٹی اپلائے نہیں ہوتا اور یہاں پہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ منی کی جو مارجنلیٹی ہے وہ کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کیوں ہے اگر پہلا رپیہ خرچ کیا ہے تو اس سے اتنی ہی لگاؤتا ہمارا جتنا کہ ہم نے پانچوان رپیہ خرچ کیا ہے پانچوان رپیہ تک بھی ہمارا لگاؤ سیم رہا ہے تاکہ ہماری جو اس کے اگینس یوٹلیٹیز ہیں ہم تین اس پہ خرچ کرنے ہیں دو رپیہ ہم نے پرادکٹ بی پہ خرچ کرنے ہیں تو ہماری یوٹلیٹیز کو ہم کمپیر کر سکتے ہوں اگر یہ کانسٹنٹ نہیں ہوگی منی ہمیں ڈیرر ہوتی جائے گی ہم نے پہلا رپیہ خرچ کیا منی سے اصول تمہارے پاس پانچ رپیہ تھے ہم نے ایک رپیہ خرچ کیا ہم نے کہا کوئی بات نہیں یار ابھی چار رپیہ پہ بھی بڑھے ہوئے ہیں دوسرے رپیہ خرچ کیا تو اب کا نہیں یار اب اس رپیہ کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ملے زیادہ دکھ ہو رہا ہے حالانکہ ہمارا یہ جو یہاں پہ ہمیں ایٹی اور پھر سیونٹی کا تھا اس رپیہ کے اوپر تو ہمیں یوٹلیٹی کم ہو گئی اور دوسری جانے یوٹلیٹی بھی کم ہو گئی اور وہ رپیہ بھی ڈیرر ہو گیا زیادہ ہمیں پسند دیتا ہو گیا تو پھر ہمارا لاف ایک ہی مارجنٹی کی باتیں ہم پہنچ نہیں سکیں گے تو اس لیے اس نے کہا کانسٹنٹ رکھ دو تو وہ کانسٹنٹ ہے تمام کے لیے وہ چینج نہیں ہو رہی چینج نہیں ہوگی ڈیرر نہیں ہوگا یہ اگلا رپیہ ڈیرر نہیں ہوگا پانچوں روپے ایک جیسے ہی پسند دیتا ہیں ایک جیسی اس کی ڈیرر نہیں ہوگا اس کو ہم ڈیرر نہیں گھم جنگے مارجنر یوریڈی آف منی اس کانسٹنٹ اس کا یہ مطلب ہے پیار پیسے سے پیار پہلے روپے سے بھی اتنا ہی پیار ہے اور آخری روپے سے بھی اتنا ہی پیار ہے سیم لیول آف افیکشن we have that منی اس کا مطلب اسمشن کے اندر کچھ چیزیں وہ نارمل چیزیں لکھتے گئے کچھ چیزیں جنسی ہیں وہ ہمیں جانی پڑ جاتی ہیں وہ ہم دیکھیں لیمیٹیشن لاف ایکوی مارجنر یوریڈی کی بھی کوئی لیمیٹیشن ایسا نہیں ہے دی کہ آپ سمجھیں کہ لیمیٹیشن کوئی نہیں ساتھ سے پہلی لیمیٹیشن کانشیس کلکولیشن نہیں ہو سکتی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنیومر کیا کرے جی میرے پاس پیسے ہیں کچھ ایک ہزار رویہ میں اسے پینٹس بھی ہری سکتا ہوں تو میں کلکولیٹ کروں کہ ایک پینٹ خریدنے پہ مجھے کتنی سیٹسکشن ہوتی ہے دوسری پینٹ خریدنے پہ مجھے کتنی سیٹسکشن ہوتی ہے پھر اسی طرح سے ایک شرڈ خریدنے پہ کتنی ایک روپیہ میں شرڈ پہ ہرچ کروں یا پینٹ پہ ہرچ کروں سیٹسکشن تو میں اس طرح کی کانشیس کلکولیشن کر رہی نہیں سکتا یہ نہیں پریکٹیکل ایسے ہی ہے نا جب آپ کو سپینڈنگ کرتے ہیں تو کیا کوئی اس طرح کی کانشیس کلکولیشن کرتے ہیں نہیں کرتے پاسیبل نہیں ہے پریکٹیکل نہیں ہے تو آپ جو لا افیفی مارجن ڈیٹی کی بات کر رہے ہیں کہ کنزیومر وہاں پہ ایک لیبریم پہ ہوگا وہاں پہ اس کی مجھے سیٹسکشن ہوگی جہاں پہ آخری روپیہ جو آپ نے جو آپ نے پریکٹیکل ہی ہے یہ کوئی بندہ پریکٹیکلی کرتا ہی نہیں ہے پریکٹیکلی تو آپ نے بڑی ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ یہاں یوٹیلیٹی برابر کرتی لیکن کنسائس کلکولیشن کلکولیٹ کرنا کتنی جوٹیلی ہے دس یونٹ پندرہ یونٹ بیس یونٹ ایک روپے کے اوپر وہ بہت کلیلیٹ برے کلیلیٹ روپے کتنی کتنی لگی تھی چلو کتنی کتنی لگی تھی لگی تھی لگی روپے دو کلو لگی شو حسنا کتنی کتنی س مل کھل لیں گے آپ یہ طرح سے نہیں کمپیر کر دکے کہ چینی کے اوپر خرچہ سے سیٹسفیکشن ہمیں زیادہ ہو رہی ہے کہ دال کے اوپر سیٹسفیکشن زیادہ ہو رہی ہے کمپیرزن نہیں ہوتی پریکٹیکل نہیں ہے دوسری چیز آپ نے یہاں پہ کہا پرفیکٹ نالج جو ہوگی کنزیومر کے پاس کہ اٹھ کو کیا آلٹرنیٹس روی لیول ہیں اور ازمشن کے اندر تو اس لیے ازمشن کے اوپر ہٹ کیا آپ دوبارہ تھے کہا جی کہ آپ جیس بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرفیکٹ نالج لیکن یہ پاسیبل نہیں ہوتا کنزیومر کے پاس پرفیکٹ نالج ہوتی نہیں ہے اس کو ایک پوڈکٹ جینز کہیں پہ پانچ سر پہ کی ملتی ہے کسی اور جیزہ پہ سکتا ہے ڈسکاؤنٹ کل گا ہوا ہو اور وہ جینز تین سر پہ میں مل رہی ہے پرفیکٹ نالج نہیں ہے آلٹرنیٹس کے بارے میں اور اس کے بارے میں آن اویر ہوتا ہے ایڈر اویلویل آٹرنیٹس پتہ ہی نہیں ہے اس کو اس کو لاغ کے بارے میں ہم باتیں نہیں کرتے ہیں ہم جو کنزیومر ایکلیویم پہ جاتا ہے تو وہ اپنے کسٹم اور فیشن کی وجہ سے بھی اس کو کچھ سیٹسکشن ملتی ہے آپ ایکلیویم کو صرف آپ نے اس کے ساتھ ریلیڈ کر دیا ہے یوٹلیٹی کے ساتھ تو شاید وہ پاسیبل نہیں ہے ہم نے فار ایڈر ایڈ کے اوپر شلوارت میز پہن لیں بہت سے لڑکے شلوارت میز ساری زندگی نہیں پہنتے ہیں ایڈر پہ مجبوراً کسٹم اور فیشن اس کی وجہ سے یا لوگ کیا کہیں گے ایڈ کی انمال بھی نہیں پڑی تو اسی کے لیے صرف شلوارت میز بنا لیتے ہیں اس سے کوئی سیٹسکشن اس ایکسپینس سے کوئی ان کو ایڈیٹی کوئی سیٹسکشن نہیں لیکن فیر پریشن کسٹم فیشن اس کی وجہ سے they have to do this some facilities are made based on custom of fashion rather than on the basis of rational appraisal of unity this will distort the operation of law ڈیویٹی آف گوڈز آپ نے کہا ایک رپیہ سپینڈ کریں ایک رپیہ سپینڈ کریں اچھی سب ہو سکتا ہے کہ اس کی جو پرائیس ہے یہ ہم شاید ٹی وی کی بات کر رہے ہوں اور یہ شاید ہم ایپل کی بات کر رہے ہیں کہ ایپل پر خرچ کریں یا تو ٹی وی کے اوپر ایک رپیہ 80 unit عملتا ہے تو کیا ٹی وی ایک رپیہ کا آئے گا ایک رپیہ کا ٹی وی آئے گا کوئی تو possible نہیں ہے آپ ایک رپیہ کا ٹی وی لینے کے جائیں گے تو وہ اگلا بنا کہے گا کہ ایک رپیہ کا ڈیویٹی بھی ایک فیکٹر ہے ہم یہاں پہ تو روپی کی سنس میں باتیں کر رہے ہیں 1 روپی 2 روپی 3 روپی 4 روپی 5 روپی ایڈیشنل روپی کی جو سیٹسپیکشن ہے but our product is a complete product whole product you cannot buy 1 روپی ایک روپی کا جتنا ٹی وی دے مجھے مجھے ایک روپی کا کوئی دے نہیں دیتا آج کل تو ٹی وی تو لگ بات ہے کلیر ہے جی اچھا ہوتا کیا ہے ایک نامکس کیونکہ ابھی ہم تازہ تازہ ایک نامکس پڑھنا شروع کی ہے اس لیے میں ساتھ سال بتا رہتا ہوں کہ ایک نامکس کی پیپر میں ہمیں جو اس کے سبجیکٹیو قیسچنز لگتے ہیں ان سبجیکٹیو قیسچنز کو ہمیں آنسر آنسر کرنا پڑتا ہے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ what are the limitations of law of equimodernity each state and define and explain in your own words وہ اگر آپ سے یہ پوچھے what are the limitations of law of equimodernity تو آپ اس کو یہی بتائیں گے کہ اس میں calculations کی بات کرتا ہے وہ نہیں ہوتی ہے consumer کی جو اس کی perfect knowledge کی بات کرتا ہے وہ نہیں ہوتی purchase جنسی ہے وہ صرف ویٹلیٹی بیس نہیں ہوتی وہ custom اور fashion کی وجہ سے بھی کرتے ہیں لوگ جو اس میں بات کر رہا ہے کہ جی کہ روپی کی ویٹلیٹی کو دیکھنا جا رہا ہے تو وہ جو products کی divisibility ہے that is an issue اس کے اوپر آپ بات کریں گے اور پھر اس نے کہا یہ ساری باتیں بھی اپنے گا اور جو underline assumptions آپ نے کہیں ہیں جو آپ نے اوپر کہیں ہیں وہ practically اس طرح سے ہوتی نہیں ہیں کون کو اس کی assumptions آپ نے کہا cardinal approach cardinal approach کی بات کہیں تو وہ cardinal approach کے پر تو ویسی economist آپس میں لڑائی گتھم گتھائیں کوئی کہتا ہے ordinal approach ہونی چاہیے کوئی کہتا ہے cardinal approach ہونی چاہیے پھر آپ نے کہا وہ preference consideration scale of preference کا پتا ہو پھر substitutes موجود ہوں prices unchanged ہوں تو یہ جو آپ نے assumptions کہیں ہیں یہ assumptions بھی اپنے جگہ پہ questionable ہیں here is an illusion may not hold in practice یہ questionable assumptions ہیں تو practice میں یہ چیزیں ہیں یہ ان وجوہات کی بنا پہ we may say کہ ہمارا جو love ایک بھی majority ہے وہ flawed ہے وہ اس طریقے کے ساتھ practice میں ہمیں مدد نہیں دے گا جیسے کہ ہم ہمیں theoretically نظر آتا ہے theoretically تو بڑا آسان سا ہم نے دیکھا تھا theoretically دیکھا بڑا آسان سا تھا کہ آپ ستر اسی ساٹھ پچاس چالیس اس کے اوپر دیکھنے ستر ساٹھ پچاس چالیس تیس اور پانچ روپے تھے اور یہاں پہ ہم نے کہا والی واقع لبردر تین روپے حرش کرو product a پہ اور دو روپے حرش کرو product b کے اوپر تو وہ تین روپے حرش کر کے ٹی وی کا شاید کچھ بھی نہ ملے اور ایپلز کا دو روپے حرش کر کے شاید ایپل کی ایک گھنڈی مل جائے تو اس طریقے کے ساتھ clear ہیں سازہ سی مشکل کوئی question کسی کا لاسی مشکل اوکے اچھا جی اب ہمارے پاس آگیا Arduino approach بھائی جان ہم ہمارا جو والس کا topic ہے indifference curve جس ہم IC کے نام سے یاد رکھیں indifference curve اور جس کے لئے ہمیں ordinal approach کی ضرورت پڑے گی ہم اس کو دیکھیں گے ڈینل approach کیا تھی ڈینل approach میں کہا تھا جناب کی utilities cannot be quantified but these can be compared آپ دو ڈینل options ڈینل آپ سے پوچھا جائے جناب یہ بتائیے کہ آپ کو شیب اور مارٹا میں کیا چیز زیادہ پسند دی جائے تو دیفنیٹلی جو بھی شخص ہوگا وہ بتائے گا کہ آپ مجھے ایپلز آر مور رہاں بھی شخص ف آر مور کی اور ایپلز آر کوش شخص کہیں سکتا ہے کالائیٹلی مور اور مورچ شخص اللہ كلہ تو وہ کمپیریزن کر کر کے بتائے گا یہ نہیں بتائے گا کہ underestفائی نہیں کرے گا we verangled نے ایپلز سے 100 کی ساہب ایسٹرکشن ہوتی ہے اور اورینڈز سے مجھے 80 کی ساہب ایسٹرکشن ملے گی تو وہ آپ اس کی بیس کے اوپر نہیں بات کر رہے آپ کو کمپیریزن کرتا رہا ہے یا اچھا یہ دو پروڈکٹ ہیں دو پروڈکٹ میں سے کونسی چیز آپ کو زیادہ بینیفٹ دیتی ہے زیادہ آپ کو کسندید ہے تو کوئی بندہ شخص کہہ سکتا ہے کہ جی کہ اورنجز آر مور گیو مور سیٹیسفیکشن دن اپا اورنجز گیو مور سیٹیسفیکشن دن اپا پھر اگر اسی شخص سے کہا جائے یہ ایک چیز کو کمپیریزن دے دیا اب اسے کہا جائے آپ کہ یہ تو آپ نے بتایا تھا ون ایپل ون اورنجز اس کا کمپیریزن کیا تھا ہم اگر آپ کو یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کو دو سیپ ٹو ایپل اینڈ ون اورنجز اب بتائیے اب ان کے درمیان میں آپ کو کونسی چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے کس چیز کو کس سے سیٹیسفیکشن آپ کو زیادہ ملے گی دو سیپ اگر آپ کو پاس مل سکیں اور یہاں ایک والٹہ آپ کو مل سکیں تو کس سے آپ کو سیٹیسفیکشن زیادہ ملے گی کہہ سکتے ہیں آپ کوئی وہ شخص جو اس نے کہا کہہ سکتا ہے کہ جی اہاں اب اگر آپ مجھے دو سیپ لیں گے اور اس کے بدلے میں ایک اورنجز اور دو سیپ کا اگر میں مقابلہ کروں تو مجھے لگتا ہے کہ سیپ سے مجھے سیٹیسفیکشن اور ایک اورنجز کی سیٹیسفیکشن برابر ہوگی ایک ایک оставہ سیٹیسفیکشن 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 اندوس عبいつیو کلیر ہیں میں دونوں طرف مطمئن ہوں گا ایک جتنا مطمئن ہوں گا کلیر ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا ایک ریلیشنشپ ہمارے سامنے بلٹ ہوا کہ جناب اس شخص کو اورنجز زیادہ پتند ہیں ایپل کی نصفت لیکن کمپائزن میں اگر دیکھیں تو وہ دو ایپل ایک اورنجز کے برابر ساتسفیکشن اس کو دیتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں اسی شخص کو کہا جائے کہ if i give you 3 ایپل against 1 اورنج اورنج ایک یہ آپ بتائیے آپ کیا ہوگا آپ بتائیں کیا ہوگا اب جو تین سید اس شخص کو مل رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہو اس کا ایک اورنج ایک مالٹے کی سیٹسفیکشن تو اب سیٹسفیکشن کس طرف زیادہ ہوگی کس طرف کم ہوگی دیفنیٹلی جہاں پہ اس کو زیادہ تعداد میں ایپلز مل رہے ہیں تو اس کی سیٹسفیکشن کا لیول اس کی پرارڈیٹی کا اس کی اس کی جو مطمئن ہونے کا جو لیول ہے وہ دیفنیٹلی چینج ہو جائے گا اب اس کمبینیشن میں ہی گھرے ہیں ہی گھرے ہیں کہ ایپل کی کونٹیٹی زیادہ ہے جس کی وجہ سے آئیم انکلائن تو ایپل نہیں یہاں آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو اورنجیز زیادہ پسند ہیں ایپلز کم پسند ہیں سر وہ آپ کی بات بلکل ضرورت ہے ایڈ اورنج اور ایک ایپل کا مقابلہ کریں گے تو پھر بھی ایوڈ پریفر بان اورنج بچ ہیر ایم بیٹنگ مور کوانٹیٹی چینج ہو گی ناو ایم انکلائن ٹورز ایپل 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 گیون اوپشن بیتوین تری ایپل 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 انڈویجوال کی جو ہم کنزیومر کے بیہیویر کو سمجھنے کی کوشش کہا رہے ہیں اس کنزیومر کے بیہیویر کے اندر ہمیں سمجھ آئی کہ آرڈینل اپروچ کے اندر ہم نے کمپائزن سے چلنا ہے بلکل ٹھیک ہے کمپائزن کیا تو ایک کا ایک کے ساتھ کیا تو کچھ اور جواب آئے گا دو کا ایک کے ساتھ کیا تو کچھ اور جواب آیا اور تین کا ایک کے ساتھ کمپائزن کیا تو پھر ہمارا جواب ہمارا بیہیویر کچھ اور ہو گیا ریشنل کنزیومر کا بیہیویر 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 ویڈ دی کونٹیٹی آلسو وہ صرف پروڈکٹ کے اوپر فوکس نہیں کرے گا تینوں میں ایپل 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 اورنج 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 ہی ہے لیکن تینوں میں بیہیویر فرق ہو رہا ہے کلیر ہے یہاں پہ ہمیں آرڈینل اپروچ کی اندرسٹینڈنگ اندرسٹینڈنگ بلٹ ہوئی اور دوسری چیز بھی یہاں پہ بلٹ ہوئی کیا کہتے ہیں ہم اس کو مارجنل ریٹ آف سبسٹیچوشن ہم اس کو کہتے ہیں ایم آر ایس یہاں ہم نے بہت دفاع سنگالنا ہے اس کو بھی اس کو ہم کہتے ہیں مارجنل مارجنل ریٹ آف سبسٹیچوشن مارجنل ریٹ آف سبسٹیچوشن جس کو ہم M.R.S کچھیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیچوشن M.R.S مارجنل ریٹ آف سبسٹیچوشن M.R.S کچھیں مارجنل ریٹ آف سبسٹیٹوشن کیا ہے مارجنل ریٹ آف سبسٹیچوشن between X and Y is equal to change in y over change in x margin rate of substitution change in y over change in x اور اس کو define کیا کرتے ہیں definition اس کی بہتنٹ ہے rate of change rate of exchange exchange ایک پورڈر کے بدلے میں دوسری پورڈر exchange between goods leaving the level of level of satisfaction unchanged level of satisfaction unchanged رہتا ہے جی یہ ایم آر ایس ہمارجنل ریٹ اف سبٹیوشن کہتے ہیں اور اس کا فارمولا change in y over change in x ڈیلٹا y ڈیلٹا x یہ فارمولا ہے اور اس کا مینی مائنی کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے میننگ کیا ہے that is the meaning کہ ایک ایسا rate of exchange between two products that leave no effect on the satisfaction level وہ satisfaction level آپ کا unchanged رہتا ہے ایسے combination ایسے combination جن کے اندر same satisfaction level آپ مینٹین کر پاتے ہیں ان کو attain کرنے کے لیے ہمیں moral rate of substitution استعمال کرنا پڑتا ہے اس کی example ابھی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ساتھ سا چلیں اس میں انشاءاللہ clarity ہو رہا تھی ہے example کہہ جی وہ example ہم نے ہمارے پاس ہے ہم اب چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس different combinations ہو جس کی same level of satisfaction ہو ایسا کوئی ہمارے پاس combinations ہم بنا سکیں ایسا کوئی ہم margin rate of substitution ڈھون سکیں جس کی بنیاد پہ ہمارے جو level of satisfaction ہے وہ same rate example اس کی build کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا جالا بہتر idea ہوگا example ہمارے پاس for example a combination a ہے combination a میں ایک box ہے we had one box a combination a جس میں ہمارے پاس we got 10 shirts 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 we have 10 shirts and 1 pant 1 1 ہے جس میں ہمارے پاس 10 10 shirts ہیں اور 1 pent available ہے اور 2 box 1 box 1 1 1 1 1 2 1 ہم اس کو لیل کا نام دے دیتے ہیں لیول ایسا سیٹسکشن اب آپ کو کہا کہ یہ ایک باکس تو آپ کے پاس تھا now you want you will have another box ایک اور آپ کے پاس option ہے ایک اور combination ہے you have another combination آپ کے پاس باکس کی اس سے ایک لیول ایسا سیٹسکشن you are attaining this is level L جو آپ attین کر رہے ہیں اب آپ کو کہا کہ ایک پینٹ اور ایک پینٹ اور آپ کو دے دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ کو ہم دچ شرٹ بھی دے دیتے ہیں 10 شرٹ بھی دے دیتے ہیں آپ کو اور ایک پینٹ بھی آپ کو دے دیتے ہیں تو question میرا جو آپ سے ہے کیا اس کا level of satisfaction سیم ہوگا کیا اس سے جو second ہمارے پاس combination ہے اس سے جو level of satisfaction ہے کیا وہ سیم ہوگا سیم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس additional پینٹ جو ہم لے رہے ہیں اس کی کوئی opportunity cost ہمیں forgo کرنا پڑے گی ہمیں کوئی شرٹ چھوڑنی پڑیں گی تاکہ ان دونوں box سے جو level of satisfaction ہے وہ سیم ہو سکے ایسا ہی ہے نا تو اس کو جو ہم نے چھوڑ رہا ہے for example ہم نے کہا جی کہ example لے رہے ہیں کہ جنار چار شرٹس اگر آپ نکال دیں اور ایک پینٹ اس میں ایڈ کر دیں اس combination میں چار شرٹس نکال دیں اور ایک پینٹ ایڈ کر دیں تو ہمارا جو level of satisfaction and that will remain اب کیا کیا ہم نے marginal rate of substitution attain کر لیا ایک پینٹ کے بدلے میں چار شرٹس forgo کرنے کو ہم تیار ہو گئے this is marginal rate of substitution اور اس سے کیا ہوا اس سے اس کمبینیشن کا دونوں کمبینیشن کا level of satisfaction خیم رہا ہے دونوں کمبینیشن کا level of satisfaction خیم رہا ہے یہاں پہ ہم نے یہی بات کی ریٹ آف ایکسچینج we are generous we give you another box اس میں آپ کو ہم دو پینٹ کے علاوہ ایک تیسری پینٹ بھی دے دیتے ہیں پینٹ پھر تیسری پینٹ جب آپ کو ملی تو additionally کیا ہوا تھا you have six پینٹ six shirts اب six shirts جب آپ کے پاس تھیں تو definitely اس وقت جب six shirts اور three پینٹ ہیں تو یہ level of satisfaction نہیں ہے ایسا ہی ہے کیا حیال ہے ہم چاہتے ہیں کہ تینوں جو ہمارے پاس combination ہیں اس کا level of satisfaction اس کو ہم نے change نہیں کرنا تو لا محالہ ہمیں marginal rate of substitution جو ہم نے پڑھا ہے ابھی mrs mrs کیا ہے جی change in y over change in x اور اس situation میں جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو ہمارا ایک پینٹ کے بدلے میں ہم چار shirts forego کرنے کو تیار تھے یہاں میں ہمیں یہ کیا تھا اب جب another pen we are being offered in combination c تو کیا ہوگا ہم کیا چار shirts چھوڑنے کو تیار ہوں گے یا پانچ shirts چھوڑنے کو تیار ہوں گے یا تین shirts چھوڑنے کو تیار ہوں گے آپ کا کیا خیال ہے ڈمرا ڈمرا کا حیال ہے چار پانچ کیوں نہیں یا چھے کیوں نہیں آپ بتائیں گے سیر ہم نے last diminishing margin utility پڑا ہے اس کے مطابق جب ہمارے پاس یہ جو پینٹ آئی تھی اس کی utility زیادہ تھی تو اس کے لیے ہم زیادہ shirts چھوڑنے کے لیے تیار تھے کیونکہ اس کی utility زیادہ تھی اب جب آپ ہمیں تیسری پینٹ دے رہے ہیں تو utility دوسری پینٹ کی نسبت کم ہوگی سو diminishing margin duty کی وجہ سے last dmu کی وجہ سے we will forego less shirts ہم چار shirts پہلے جتنی shirts دینے کو تیار نہیں ہوں گے ہم forego کم shirts کرنے کو تیار ہوں گے کیونکہ اب ہمارے پاس تین پینٹ ہیں پہلے ہمارے پاس صرف دو تھی پہلے ایک تھی اب ہمارے پاس تین پینٹ ہیں تو ہماری تو utility پینٹ کی utility کم ہوتی جا رہی ہے ڈی ایم یو کی وجہ سے تو اب جو opportunity cost ہم forego کرنا چاہ رہے ہیں وہ definitely کام ہوگی وہ اتنی نہیں ہوگی جتنی combination b کے وقت تھی کیوں کیونکہ یہ second پینٹ تھی وہاں پہ تو اس کی utility زیادہ تھی اب third پینٹ ہے اس کی utility definitely کام ہوگی so we will be only willing to forego for example three shirts for this additional پینٹ جس کے لئے ہم تین shirts چھوڑنے کو تیار ہوں گے clear ہے اور example کو build کرتے ہیں پھر کہا کہ آپ کو ایک اور combination ہم دینے کے لئے تیار ہیں کہا جی کہ آپ ایک fourth پینٹ بھی لے لیجئے fourth پینٹ بھی لے لیجئے fourth پینٹ بھی آپ کو مل جائے گی اب آپ کتنی shirts چھوڑنے کے تیار ہیں آپ کے انصار آپ تو چار پینٹس ہو گئی ہیں shirts میرے پاس کم رہ گئی ہیں shirts are becoming dearer to me میں زیادہ کوشش میری یہ ہوگی کہ میں shirts کو اپنے پاس رکھوں so i will not be able to forego three shirts now یہاں پہ عزت سے مجھے پہلے وہ delete کر لے رہے ہیں یہاں پہ یہ combination رہ گیا تھا ہمارے پاس تین shirts اور تین پینٹس کا اب میں تین shirts اور چار پینٹس کا combination میں تین shirts بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں گا اس چوتھی پینٹ کے وضلے میں میں صرف شاید دو shirts چھوڑنے کو تیار ہوں گا کیونکہ میری یہ چوتھی پینٹ ہے میری اس کی margin to decrease ہو رہی ہے same level of utility کے لیے i will only be able to forego two shirts one ratio two ایک پینٹ کے اگنس دو shirts چھوڑنے کو تیار ہوں گا تو ہمارے اندام ہمارے اس کا Neil ڈی ایم آئیس بھی کہتے ہیں why it's decreasing it is decreasing due to the application of diminishing marginal utility آپ کی جو products ہیں اس کی marginal utility decrease ہو رہی ہے marginal utility decrease ہو رہی ہے so that's why opportunity cost is decreasing ہم less and less forego کرنے کے لیے سیار ہو رہے ہیں clear ہے i hope کہ you will be able to understand کہ dmrs کیا ہے diminishing marginal rate of substitution اور diminishing marginal rate of substitution کی وجہ سے ہمارا same level of satisfaction attain کر پا رہے ہوتے ہیں اسی کو graph پہ اگر ہم present کریں numbers ڈالیں combinations ہیں și ڈالیں ہمیں پر ایمپل shirts and pants y and x and we have combination میں 10 shirts 1 pant 6 shirts 2 pants 3 shirts 3 pants 1 shirts 4 pants یہ کمبینیشن تھا جیسے ہمیں ملاتا اور ڈی امارس ڈیمیشن مارڈ ریٹ آف سبسٹیٹوشن جہاں پہ ہمارے چینج کوئی نہیں تھا ایدہ سے چینج شروع ہوا 4 ratio 1 3 ratio 1 2 ratio 1 یہ ہمارے پاس ڈی امارس ڈیمیشن مارڈ ریٹ آف سبسٹیٹوشن پڑھا ہوا اسی کو اگر آپ گراف میں لگائیں if we build this on graph تو کیا شکل بنتی ہے ڈی امارے سبسٹیٹوشن بنید 1 2 3 4 And here we have shirts 2 4 6 8 10 پہلا کمبینیشن تھا دس شرٹ ایک پینٹ دوسرا کمبینیشن تھا چھ شرٹ اور دو پینٹ چھ شرٹ دو پینٹ اگر کمبین کمبین کمبینیشن تھا چھ شرٹ اور دو پینٹ چھ شرٹ اور دو پینٹ چھ شرٹ اور دو پینٹ چیز تک شرٹ اور دو پینٹ اس کو اگر ہم درا کریں we will get this is our curves جس پہ combinations ہمارے available ہیں combination A combination B combination C combination D اور یہ تمام combination A B C D ہمارے پاس ہمیں same level of satisfaction دے رہے ہیں level of satisfaction same same level of satisfaction ہمارے attain کر پا رہے ہیں from all these combination اس وقت اگر ہم کمیلیومر سے کہیں اس بیس کے اوپر اس سے ہم نے احف کیا 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 نتیجہ احف کیا انڈیفرنس کل سے یا ان کمبینیشن سے جو ہم نتیجہ کیا احف کریں گے نتیجہ یہ احف کریں گے کہ جناب کسی کنیومر کو کسی کنیومر کو آپ کمبینیشن A دے دیں B دے دیں C دے دیں یا D دے دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق کیوں نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے اتمنان لیول اف اتمنان اتمنان کی جو کنڈیشن ہے وہ سیم رہے گی اس کے اتمنان کی کنڈیشن سیم کیوں رہے گی کیونکہ ہم نے یہاں پہ آرڈینل اپروش کے اندر پڑا تھا کہ کونٹیٹی سے بھی اتمنان کی کنڈیشن کے اوپر فرق پڑتا ہے تو آرڈینل اپروش میں کمپیریزن کی بات کی پھر کونٹیٹی کی بات کی اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ جناب کنڈیومرز کو سیم لیول آف سیٹیشن مل سکتا ہے دیفرنٹ کمپیریزن سیم ہو سکتا ہے کسی شخص کو شرڈ اور پینٹس میں شرڈ کی زیادہ ضرورت ہو لیکن اگر اس کو شرڈ اور پینٹس میں تعداد میں تبدیلی کر دی جائے تو اس کا لیول آف سیٹیشن بل ریمین سیم اور وہ ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک کمبینیشن سیلیکٹ کر دیں دے دیں اسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیوں تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اس کا لیول آف سیٹیشن سیم ہے کلیر ہے جی ان ڈیفرنٹ ان ڈیفرنٹ یعنی کہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ہتم ہو جاتا ہے ان کمبینیشن کے اندر کنزیومر کو ان کمبینیشن کے اندر اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ چیز آفر کریں گے تو وہ کہے گا ویری گوڈ الحمدللہ آپ کمبینیشن دی مجھے آفر کریں تاب بھی میں خوش ہوں اور اگر آپ کمبینیشن اے مجھے آفر کریں تاب بھی میں خوش ہوں تو وہ ریشنل بیہیویر کے تحت وہ یہ کرتا ہے اور اس کو ہم نام دیتے ہیں انڈیفرنس کرو آئی سی انڈیفرنس کرو جس کو ہم انڈیفرنس کرو کہہ رہے ہیں کلیر ہے جی انڈیفرنس کرو کیا ہوتی ہے انڈیفرنس کرو شو کرتی ہے کمبینیشن کمبینیشن کرو کمبینیشن کمبینیشن کنزیومر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پرادکٹ اے کی دس پرادکٹ ایک کی اور یا چار اور ایک ملے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے لیے سیم ہے یہ جو باکس ہم نے دیکھے تھے یہ باکس اس کے لیے سیم خوشی کا باعث بنیں گے کلیر ہے انڈیفرنس کرو کلیر ہے انڈیفرنس کرو ہم کہتے کہیں کلیر ہے 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 وارئی کنمیاری اور مجد کویاں باشیدار یک مناباس در مجد سے باشیدار موسیقی موسیقی Indifference curve is a curve that shows various combinations of two different quantities which yields same level of satisfaction. موسیقی پڑی ہی جو پتہ سکتے ہیں آل پوائنٹس آف آئی سی ویڈ پڑی ہی سی ویڈیو پڑی ہی سی ویڈیو پڑی ہی سکتے ہیں then ہمیں یہ پتہ چلا کہ MRS is always diminishing MRS is always diminishing MRS ہمیشہ diminishing ہوتا ہے جو ہم نے یہ دیکھا تھا DMU کی وجہ سے MRS always diminishing MRS بھی کہہ سکتے ہیں clear ہے اس میں کوئی مشکل تو نہیں اور کسی چیز جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب MRS is the slope of IC MRS is equal to slope of IC کیوں MRS کو ہم نے کہا define کیا تھا MRS was defined as change in y over change in x اور slope of IC بھی یہی ہے change in y over change in x جو ہماری slope ہے وہ یہی ہے change in y change in y over change in x یہ slope آپ کی بن رہی ہے اس point کی different points کی slope چونکہ ہیں وہ آپ کو پڑا چل رہی ہیں clear ہے یہ تین چیزیں ہماری indifference curve کے اندر پڑھ رہی ہیں کہ always downward ہے always diminishing ہے MRS اور MRS کو ہم indifference curve کی slope کے نام سے بھی جانتے ہیں let's conclude here دیفرنس curve کی آج آپ کو کھنے چلیں چھے ہو گیا کیونکہ ان دیفرنس curve کو ہم نے کافی آگے بھی دیکھنا بھی ہے تو اس کی understanding concepts کی بیلڈ ہونا بہت ضروری ہے آپ کی اگلے اگلے سارے کاموں کے لیے بھی چلیں آپ اللہ حافظ انشاءاللہ کلمہ لگاتی اللہ حافظ موسیقی